مرحبا مرحبا سلام رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم تسلیم احمد صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن سلام رمضان میں آج کا موضوع بڑا منفرد اور بہت دلچسپ ہے بندہ اور خدا اور بندے اور خدا کا تعلق کیا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کی بنیاد وہ علم ہے جو اسے عطا کیا سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت عطا کی فیصلہ کرنے کا اختیار عطا کیا حق اور باطل کی تمیز کرنے کا شعور عطا کیا انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق کس طرح سے رکھے گا اللہ رب العزت کا اپنے بندے پر حق کیا ہے بندے کو خدا کس طرح ملتا ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا پھر عبادت کا تصور کیا نماز پڑھنا روزہ رکھنا اللہ کی بندگی کرنا کیا صرف یہی عبادت ہے یا عبادت کا تصور عبادت کے معنی اس سے کہیں باہر بھی ہیں تو یہ اس اعتبار سے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ہم سب کی بہت جانی پہچانی بہت محبوب شخصیت ممتاز سکولر ہیں اور متعدد کتب کے آپ مصنف ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آج یہ ماہ رمضان میں ہی یہ خوش خبری میں مبارک بات پیش کرنا سے چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ ان کی یہ ایک کتاب آج منظر عام پر آئی ہے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے خاندان نبوت جامع اور تحقیقی تذکار مبارکہ اس میں آقا علیہ السلام کے یہ تحقیق کے ساتھ مستند روایات آقا علیہ السلام کے آبا و اجداد کا ذکر ہے آقا علیہ السلام کے چچا آپ کی پھپیاں آپ کے چچا ذات بھائیوں کا تذکرہ ہے آپ کی اولاد مبارکہ کا تذکرہ ہے آپ کے شہزادگان کا نباسوں کا تذکرہ ہے آپ کی شہزادگان کا تذکرہ ہے آپ کی شہزادیوں کا تذکرہ ہے آپ کے نباسوں کا تذکرہ ہے امہات المومنین جو ازواج متحرات ہیں ان کا تذکرہ ہے تو یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ ہستی جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے آقا علیہ السلام کے خاندان مبارکہ کے وہ شخصیات وہ ہستیاں ان تمام کا تذکرہ اس میں موجود ہے تو یہ تین سو صفات پر مشتمل کتاب ہے اور یہ میں ساتھ ذکر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ انلین میں ہمارے بہت محترم علامہ محمد خرشید قادری صاحب کی ایمان پر ان کی خواہش پر یہ ڈوک صاحب نے یہ کتاب ماشاءاللہ تعلیف کی ہے تو اس کی بہت بہت مبارک بات آپ کو پیش کرتا ہوں جزا کر ڈوک صاحب بندہ کیا ہے بندہ کچھ بھی نہیں ہے سبحان لیہ یہ جان لے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو بندہ کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے عبد کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک ہوتا ہے عبدِ عابق نافرمان ٹھیک ہے ٹھیک فیرون قارون حامان نمرود شداد اور ان کا جو انجام ہوا ٹھیک یعنی بندے کی حیثیت اگر دیکھنی ہو تو مچھر جیسی حقیر مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے کتنی تظلیل کی جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح باقیوں کو بھی دیکھ لیں فیرون کو بھی دیکھ لیں شداد کو بھی دیکھ لیں قارون کو بھی دیکھ لیں ٹھیک عبدِ عابق نافرمان دوسرا ہے عبدِ رقیق یہ فرما بردار بندے کو کہتے ہیں ٹھیک جو اپنے مالک کا وفادار ہو فرما بردار ہو ٹھیک ایک عبدِ مازون ہے ہم جو اشرف المخلوقات کو زیب دیتا ہے وہ عبدِ مازون کون ہوتا ہے جو اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے اللہ اور پھر یہ مقام آتا ہے علامہ کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہِ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشا کار ساس واہ واہ ایک اور جگہ پر علامہ فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو فروغِ دیدہِ افلاک ہے تو واہ تیرے سیدے زبون فرشتہ و ہور کے شاہینِ شاہِ لولاک ہے تو واہ تو یہ عبدیت کا سب سے عالی مقام ہے جو حدیثِ پاک میں بھی آیا جو ہاتھ بن جاتا ہے سبحان اللہ بلکل ایسے ہاتھ بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ تصرف کرتا ہے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے اور یہ قربِ نوافل سے نعمت ملتی ہے ٹھیک تو شاہِ علی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قربِ فرائض کا درجہ قربِ نوافل سے آگے ہے پھر اللہ یہ قربِ نوافل کا فیضان ہے کہ پندرہ سو میل دور پڑا ہوا تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے ایک سو چوبیس میں حصے سے بھی کم وقت میں وہ آیا ہے یہ ہے عبدیت کا میار کہ بندہ جب اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے تو جس کے دل میں زبور کا نور اترے اس کی یہ شان ہو تو جس کے دل میں قرآن کا نور اترے گا اس کی پھر کیا شان ہو واہ واہ اس کی بے شمار مثالیں اور واقعات موجود ہیں واہ کیا بات اچھا یہ عزاز بھی سب سے بڑا ہے بندے کا بندہ ہونا یہ عزاز بھی سب سے بڑا ہے اگر کوئی اس سے بڑا عزاز ہوتا نا تو شبِ میراج اللہ تعالیٰ اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا رب کے کرم کی انتہا ہے اور ادھر بندگی کی انتہا ہے تو ایسے موقع پر جو لقب ملا ہے خود اللہ نے اختیار دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کو کس لقب سے بہرہ ورف کروں تو عرض کی بنسبتی علیہ کا بالعبود دیا پروردگار مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار واہ یعنی اس سے بڑا عزاز نہیں ہے عزاز نہیں ہے اور پھر اللہ نے کہہ کر پکارا سبحان اللہ زیسرا بے عبدہی واہ ٹھیک ہے ونجمِ ازا ہوا یہ جب سورت شروع ہوتی ہے تو آگے ہے نا فاؤہا الہ عبدہی ما آوہا جیہ لیکن عبد ہونا اور بات ہے عبدہو ہونا اور بات ہے واہ واہ عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر ما سرابہ انتظار او منتظر واہ اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا واہ واہ سبحان اللہ اچھا جو رب تعالی نے بندے کو یہ اعزاز عطا کیا بندہ ہونا بندہ کیوں نہیں یہ پسند کرتا عام طور پر فطری طور پر کہ وہ بندہ نہ رہے گویا بندگی کے تقاضے کیا ہوں گے وہ کیسے بندہ بنے گا کیا انسان فطری طور پر بندہ ہونا پسند نہیں کرتا ہے بندے سے بڑی چیز بننا چاہتا ہے تو کہاں جائے گا دیکھیں نا جی جہاں تک فطرت کی بات ہے فطرت جب درست رہتی ہے تو ہر بندہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے وہ تو بندہ ہونا پسند کریں گویا یہ فطرت نہیں ہے فطرت نہیں ہے اور جس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو وہ پھر کچھ اور بننا چاہتا ہے اور قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا نہ تو تم زمین پھاڑ کر نیچے جا سکتے ہو نہ آسمان چیر کر اوپر جا سکتے یہ انسان کی اوقات تو یہ ہے اس لیے اللہ کی زمین پر اس کے کارخانہ قدرت میں اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں تو زیادہ ایزی رہیں گے ورنہ ندامت ہوگی کچھ کر تو سکتے نہیں آپ اچھا پھر اس کی کچھ جو تقاضے ہیں یہ بڑے اہم ہیں بزرگوں نے بیان فرمایا ایک تقاضہ ہے وفا بالعہود جب کسی کا کسی کے ساتھ کنٹریکٹ ہوتا ہے پہلے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی آج کل ہم جس طرح ملازم بنتے ہیں نوکریہ ہوتی ہیں کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کنٹریکٹ کی پاسداری کی جاتی جو پاسداری نہیں کرتا ظاہر ہے اس کو فارق کر دیا جاتا ہے اب ایک کنٹریکٹ ہم کر کے آئے ہیں اللہ کے ساتھ عالم اروحہ میں اللہ نے پوچھا تھا سب نے کہا تھا پروردگار کیوں نہیں ہماری روحوں نے اقرار کیا ہے یہ جسم میں آ کر اگر ہم ان روحوں کو مسخ کر دے وہ الگ بات ہے آسی غازی پوری نے بڑی خوبصورت بات کہی میں اس کو آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں حسن کی کم نہ ہوئی گرمی بازار ہنوز نکدے جا تک لیے پھرتے ہیں خریدار ہنوز ساتھ چھوڑا سفر ملک ادم میں سب نے ساتھ لپٹی ہی رہی حسرت دیدار ہنوز اللہ اکبر اور تائر جاں کفہ سے تن سے تو چھوٹا لیکن دام گیسو میں کسی کی ہے گرفتار ہنوز اور ہم بھی تھے روز ازل صحبتی بزم علست اللہ ہم بھی تھے روز ازل صحبتی بزم علست بھولتی ہی نہیں وہ لذت گفتار ہنوز جو رب نے فرمایا تھا تو جو اہد کر کے آئے ہیں اس اہد کی پاسداری جب رب مان لیا ہے تو پھر اس کی حکام کو بھی ماننا چاہیے غیر مسلم نے یہ کانٹیکٹ نہیں کیا تھا دیکھیں ادھر تو سب نے اقرار کیا سب نے کیا تھا سب نے کیا ادھر بھٹک گئے آکے ٹھیک اس کے اثرات ہوئے شیطان کے نفس کے وہاں سب نے اقرار کیا روحیں تو پاک ہوتی ہیں نا جی ٹھیک جب عالم اروحہ میں روحیں تو پاک تھی نا روحوں میں تو نجاست نہیں تھی ٹھیک وہ تو ادھر ہمارے عامال کی وجہ سے آلودہ ہو گئی نا ٹھیک ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے فطرت اسلام پر ہوتا ہے اور روح تو ویسے بھی عمر ربی ہے نا جی اس میں تو دوسرا پہلو ہے ہی نہیں ٹھیک تو پہلی شارت ہے وفابل ہو دوسری شارت ہے حفظ للحدود اللہ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں نا اختیار بھی دیا ہے حدیں بھی مقرر کی ہیں تو ان حدوں کے اندر رہتے رہتے ہوئے آپ اپنا کام کریں ٹھیک آپ کو اختیار ہے جب حد آپ کراس کرتے ہیں تو پھر اپنے لئے مسائل پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو حدوں مصر حضرت آنف ابن قیس رحمت اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے ایک دن نفس نے مجبور کیا گناہ کرنے پر تو وہ پریکٹیکل لوگ تھے سامنے چراغ جال رہا تھا انہوں نے اپنی انگلی اس کی لوگ کے اوپر رکھ دی اللہ ہدت محسوس ہوئی نا آگ کی تو ہٹھانی پڑی پھر اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے میرے نفس تو کس چکر میں ہے تو تو چراغ کی لوگ کی ہدت بھی نہیں برداشت کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرتے ہیں یہ حفظ لیل حدود ہے اچھا تیسری شرط ہے اس کے بعد وہ ہے رضا بالموجود اللہ کی رضا پر راضی رہے اور یہ سب سے بڑا مقام ہے بندگی کا تسلیم صبر ہے توکل ہے اور پھر رضا ہے مجھے یاد آتا ہے حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ حج پہ گئے نا تو سہلیاں آئیں ان کی ان کی میسز کی سہلیاں آئیں کہنے لگی وہ تو بڑے متقی ہیں قدم قدم پر سجدہ کریں گے کب پہنچیں گے تجھے کیا دے کر گئے تو وہ کہنے لگی رزق کمانے والا چلا گیا ہے رزق دینے والا تو موجود ہے یہ رضا بالموجود ہے اور پھر اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ سبرا مفقود ہے کہ جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں سبر کیا جائے اور پھر اس سے لذت حاصل کی جائے مصرحہ اس کی یعنی جو جس مقام پر عام شخص سبر کرتا ہے اس مقام پر بھی شکر کرنا شکر کرنا مصرحہ حضرت بایزید بستامی کا اور بلغ کے جوان کا واقعہ ہے کہ ملاقات ہوئی تو آپ نے اس نے پوچھا حضرت کیسے گزر رہی ہے تو فرمایا شکر الحمدللہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں نہ ملے تو سبر کرتے ہیں اس نے حیرت سے دیکھا اور کہا کمال ہے ہمارے ہاں تو یہ حال کتوں کا ہے بڑے حیرت میں پڑ گیا فرمایا جوان تیری کیا کیفیت ہے کہنے لگا مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں یہ ایک فیض ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء جنہیں یعنی نام کے ساتھ اولیاء لگا ہوا ہے تو آپ فرماتے ہیں بچپن میں آپ تھے تو والے صافہت ہو گئے تھے قسمہ پرسی کی حالت تھی والدہ صاحبہ کچھ چیزیں کات کر کچھ بنا کر سوت وغیرہ گزر بسر ہوتی تھی تو کبھی کبھی حالانکہ آپ کا نان کا خاندان بڑا امیر تھا لیکن وہ خوددار خاتون تھی بیٹے کی تربیت کرنی تھی تو رزق حلال سے محنت کر کے انہوں نے پرورش کی تو جب کبھی کچھ نہ ہوتا نا یہ بندگی کا لطف دیکھیں صبر المفقود کیا ہے جب کچھ نہ ہوتا تو والدہ فرماتی خاجہ صاحب فرماتے ہیں بیٹا نظام الدین آج ہم رب کے مہمان ہیں آئے 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 کتنا یقین ہے کتنا یقین ہے اچھا بیو دیکھیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ دن گزر جاتے اور کھانا گھر میں پکتا رہتا تو میرے کان ترس جاتے کہ امی جان کب فرمائیں گی آج ہم رب کے مہمان آئے آئے یہ صبر المفقود ہے اور اس کی لذتی اور ہے جب رب رب کب ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے ایسا یقین آتا کیسے دیکھیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے کیسے آتا ہر چیز مجاہدہ سے گزاری جاتی ہے اگر اس سے پہلے میں یہاں روک کر میں یہ اگرہ سوال کروں گا جی جی کہ کیسے آتا ہے جی ہے کیا یہ کیفیت ہے کیا پہلے تو یہ سوال بلتا ہے جی بالکل یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے اور صبر کے علاوہ اپشن بھی کوئی نہیں ہے جی ایسے میں کیا کروں گا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی مولا جو تو نے دیا وہ میں راضی ہوں اس پر ٹھیک ہے میرے پاس اپشن بھی نہیں ہے دیکھیں تو یہ اس کو کہیں گے وہ کیفیت میں عرض کرتا ہوں اس کا ایک جواب پریکٹیکل جواب دیتا ہوں حضرت داتا گنج باک شرامت اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم رائی کا ایک واقعہ نکل کی ہے بڑا خوبصورت واقعہ اور داتا صاحب نے نکل کیا ہے جناب سبحانہ اللہ بابا کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا وہ حضرت ابراہیم رائی بکرییں چراتے تھے کسی کی ان کی شورت سن کر آیا دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا اللہ بڑا حیران ہوا آپ نے سلام پھر حضرت ابراہیم رائی رحمت اللہ علیہ نے وہ کہنے لگا حضرت یہ بڑا عجیب کام دیکھا ہے بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی تو فرمانے لگے جب سے ان بھیڑوں کے بکریوں کے چرواہے نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے تو کائنات کی ساری مخلوق نے اسے پہچاننا شروع کرتی آپ نے دو پیالے اٹھائے پتھروں کے سامنے رکھے ایک سے دودھ نکلا ایک سے شہد نکلا کہنا کہ حضرت یہ تو اس سے بھی مشکل کام ہے پہلے والے سے بھی منظر آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی ان کی امت اختلاف میں تھی اور ان کے لیے بارہ چشمیں پھوٹے میں تو حضور کا غلام ہوں فرما بردار تو میرے لیے کیوں نہیں یہ چیزیں نکل سکتی اللہ اللہ یہ دونوں جو آپ نے سوالات اٹھائے تھے ان کو دونوں کا جواب آ گیا کہ بندے کا کام بندگی کرنا ہے جیسے جیسے وہ بندگی میں آگے بڑھتا جائے گا کائنات کی ساری چیزیں پہچانتی چلی جائیں گی حضرت بشرافی ننگے پاؤں چلتے تھے لیکن جس راستے سے گزرتے تھے جانور گوبر نہیں کرتے تھے اور ایک دن جانور نے راستے پر گوبر کیا تو کسی صاحب نظر نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے لگتا ہے مشرافی کا وصال ہو گیا اب جانوروں کے ذہن میں کس نے بات ڈالی ہے یہ وہ کیفیت ہے کہ بندہ جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو کائنات کی ساری چیزیں پھر اسے پہچاننا شروع کر دیتی پھر آگ بھی پہچانتی ہے پھر پانی بھی پہچانتا ہے پھر ہوا بھی پہچانتی ہے پھر پتھر بھی پہچانتے ہیں شعور تو پہلے آئین میں یُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بندہ جب رب کا ہو جاتا ہے تو پھر ساری ہر چیز تابع ہو جاتی ہے تابع ہو جاتی ہے عام طور پر میں ایک چھوٹا سا سوال جو ایک عام ذہن میں آ سکتا ہے ہم عام طور پر آپ کسی سے ملتے ہوں گے تو وہ یہ کہتا ہوگا آپ پوچھیں جی کیا حال ہے کہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ایک عادت بن جائے لہ یہ عادت بھی فائدہ دیتی ہے مرکل دیتی ہے یعنی میں کہتا ہوں جی عادت ہی میری بن گئی ہے کسی نے پوچھا حال تھوڑا نزلہ بخار بھی ہے کوئی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے کچھ مالی حالات بھی اگر خراب ہو اس کے باوجود ایک عادتل میں کہہ رہا ہوں مجھ سے اگر کوئی پوچھے یا آپ سے کوئی پوچھے جی کیسی طبیعت ہے آپ کہیں جی اللہ کا شکر ہے اور یہ عادتاں گئی رہا ہے تو وہ عادتاں بھی فائدہ دے گا دیکھیں نا جب کوئی چیز عادت بن جائے یہ تو اچھی بات ہے نا عادت تو بنتی ہے کوئی ایک دن میں تو نہیں بنتی نا مجہدہ و ریاضت سے بنتی ہے اور اس سے دیکھیں نا لائن شکر تم لازید انہ کو وعدہ ہے اس کا شکر کریں گے تو دروازے کھلیں گے لیکن یہ عادت جو ہے وہ صرف ظاہر پر مبنی نہ ہو لفظی نہ ہو لفظی نہ ہو وہ دل سے نکلے مثلا ایک بزرگ بیمار تھے اشفاق آمد مروم کہتے ہیں تو میں ان سے ملنے کے لیے کیا ٹھیک ہے تو میں نے ان سے حال پوچھا تو بیمار تھے آخری سانسیں تھیں تو انہوں نے سب سے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمين اور پھر چونکہ انہوں نے حال پوچھا تھا تو انہوں نے پھر اپنی طبیعت کا بتایا ٹھیک ہے جو اس وقت سیچوئیشن تھی ٹھیک ہے اس لیے آغاز ہی شکر سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ کی تعریف سے دیکھیں نا جس آل بھی اللہ رکھے دکھ بھی مجھے عزیز ہیں سکھ بھی مجھے عزیز دکھ بھی عطائے دوست ہیں سکھ بھی عطائے دوست یا شاید خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا لطف سجن دم با دم ہر لمحے اللہ کا لطف ہے نا ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو ہم زندہ تو نہیں رہ سکتے ٹھیک کہرے سجن گاہا گاہ لیکن کبھی کبھی وہ بینیازی بھی دکھاتا ہے لیکن وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہر وقت تو ہم سہے بھی نہیں سکتے نا جی وہ بھی ہماری تربیت ہوتی ہے لطف سجن دم با دم کہرے سجن گاہا گاہ ایوی سجن واہ واہ اوی سجن واہ 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 اچھے یہ جو کیفیت ہے یہ اب فرما برداری سے جو آپ نے واقع میں اس سے یوں سمجھوں کہ یہ فرما برداری سے ملے گی ظہر ہے فرما برداری اور مسلسل فرما برداری دیکھیں نا آپ کو انعام کب ملتا ہے آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں کوئی بھی بندہ ملازمت کرتا ہے اس کو بونس ملتا ہے اس کو ترقی ملتی ہے اس کو گاڑی ملتی ہے اس کو عوضہ اس کا اپ گریڈ ہوتا ہے کب ہوتا ہے جب وہ کام ٹھیک کرے گا کام ٹھیک کرے گا وفاداری اپنی نبھائے گا اپنے کانٹریکٹ کے مطابق آگے بڑھے گا ایکسٹرا محنت کرے گا تو اسلام میں بھی تو ہے فرائز بھی ہیں نوافل بھی ہیں فرائز تو کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کے لئے رستے اللہ نے کھول کر رکھے ہوئے ہیں وہ تو منتظر ہے بندہ آیا ہے تو صحیح جو لوگوں کی نوکری ہے جس طرح آپ نے جس کی مثال دی ہے یعنی یہ یہ نوکری اللہ کی بندگی کے آڑے آتی ہے دیکھیں نا جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے تو آڑے نہیں آتی دیکھیں نا رزق کا ایک ذریعہ بنایا ہے نوکری کو لیکن جب وہ نوکری رب کی بارگاہ میں رکاوٹ بن جائے تو پھر اس سے آگے گزر جانا چاہیے مثلا نسکی میں مثال دوں سلطان توکرل بڑا جلالی اور جلال جبروت والا حکمران گزرا ہے تو اس کا ایک وزیر تھا اس کا نام تھا ابو منصور بڑا فرما بردار مہنتی کام سے کام رکھنے والا اور بادشاہ بھی اس پر ٹرسٹ کرتا تھا ایک دن بادشاہ کو ضرورت پڑی تو اس نے بندہ بھیجا تو پتہ چلا وہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد پیغام سنا تو کہا اچھا بادشاہ سلامت کو کہیں میں نماز پڑھنا ہوں نماز پڑھ کے میں حاضر آتا ہوں پھر اس نے نماز شروع کر دی جو رہتی تھی بے نیازی سے اب یہ جب پیغام پہنچا تو آپ کو پتہ ہے حاسدین کو تو اسی کی ہوتا ہے نا جس کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے جس کے پاس کوئی خوبی نہیں ہے اس سے کیا حضرت کرنا ہے اچھا انہوں نے بھڑکا دیا بادشاہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں جی اب آپ انتظار کریں جی آپ نے عزت دیا ہے اور یہ دیکھیں جی اب آپ انتظار کریں وہ بھڑکا دیا اور وہ پہلے جلال جبرود والا تھا اب اس نے نماز پڑھی تسلی سے جب آیا تو پتہ چلا کہ مغول بڑا گرم ہے اور کچھ دوست بھی تھے تو انہوں نے کہا سنبھل کے جائیے گا پارہ بڑا آئی ہے آج خیر نہیں ہے خیر نہیں ہے آج یہ اندر گئے تو بادشاہ نے دیکھتے ہی جو آل ف آل وہ کہہ سکتا تھا اس نے کہہ دیا تو نمہ کرام ہے میں نے تجھے عزت دی مقام دیا اعتماد دیا گرب بخشا اب میں تیرے انتظار کروں بس یہ کہنے کی دیر تھی ابو منصور نے بڑے اعتماد سے کہا بادشاہ سلامت آپ نے درست فرمایا میری ایک گزارش ہے پہلے میں اپنے رب کا بندہ ہوں بعد میں آپ کا ملازم ہوں رب کا بلاوہ تھا میں نے بندگی سر انجام دی اب آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا کہ سلطان طغرل کی آنکھوں سے آنسو برس نہ شروع اللہ اور اس نے کہا ابو منصور جتنا تیرا رب سے تعلق ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے تمہیں اللہ 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 نے اس پورے واقعے کو نکل کیا کرم تیرا کے بے جوہر نہیں میں جس کی اصل نہیں ہوتی اس کو فکر ہوتی ہے جس کی اصل مضبوط ہوتی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی آئے آئے وہ بینیاز ہو جاتا ہے وہ بینیاز ہو جاتا ہے وہ اس اللہ کی صفات کا مذہر ہوتا ہے مذہر ہوتا ہے کرم تیرا کے بے جوہر نہیں میں غلام سنجر و طغرل نہیں میں اللہ جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں واہ واہ کیا واہ تو اس لیے جب نوکری اللہ کی بندگی میں رکاوٹ بننے لگے تو پھر ایک قدم آگے بھڑ جائیں اللہ اور راستے کھول دیکھ اچھا نہیں میں چلتے چلتے یہاں پر پہلے تو بندگی کا تصور ہے کیا یعنی بندگی صرف نماز روزہ اور ہمارے فقہات تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر فرض کریں کہ کسی ایسے شخص کیسے ظالم شخص کی نوکری میں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ نوافل پڑھیں یا سنتیں بھی پڑھیں تو وہاں پر فقہات کہتے ہیں کہ وہاں پر فرض پڑھ کے بس پھر اپنی نوکری پہ آ جاؤ یہ ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ تو ایک فتوہ ہے نا ٹھیک ہے فتوہ یہ ہے کہ جب جان بچانا فرض کی نوبت آ جائے تو پھر باقی چیزیں چھوڑیں پھر تو حرام کانے کی بھی اجازت ہے اتنا جتنی مقدار سے آپ کی جان بچ سکتی ہے جتنا حلق میں جائے آپ روح کا رشتہ سانس کا رشتہ برقرار رہ سکے اس کی تو اجازت ہے اللہ نے بھی اجازت دی ہے فقہاں نے درست فرمایا ہے اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دے نماز فرض ہے ٹھیک ہے صلح رحمی فرض ہے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے ہاں اگر ایسی سیچویشن ہے تو فرض ادا کر کے جو لازمی ہیں امور وہ ادا کر کے وہ چلا جائے ٹھیک بندگی لیکن ایک بات اور بھی ہے شیخ صادی رحمت اللہ نے فرمایا بادشاہ جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر مخلوق کی خدمت فرض ہے نوافل پڑھنا اس کے لیے مقروع ہیں ہم اس لیے اگر آپ کسی ایسی عودے پر ہے جس طرح ڈاکٹر ہے جہاں وہ مسیح ہے جہاں اگر وہ نوافل میں لگ جائے گا تو کسی کی جان نہ چلی جائے اور پیچھے بندہ مر جائے بندہ مر جائے گا اس لیے وہ اپنے فرائض ادا کرے اور فٹر فٹر ہو جائے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ وہ نوافل میں کیونکہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ایک آدمی کی جان بچانا ساری انسانیت کی جانتا ہے میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ بندگی بندگی کا تصور کیا یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکاة دینا یہی بندگی ہے نہیں بندگی تو زندگی کے ایک ایک لمحے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا ایک ایک لمحے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ اٹھتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں آپ معاملہ کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں یہ عبادت تو صرف جو جس کو ہم ارکان کہتے ہیں یہ تو ایک حصہ ہے ٹھیک ہے ایک حصہ ہے اور آپ دیکھیں یہ تو رب کا حق ہے اور رب اپنے حق کو معاف بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے وہ تو معاف نہیں کرتا گناہوں کو نوکیوں میں بدل دیتا ہے لیکن اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو جب تک وہ معاف نہ کرے رب معاف نہیں کرتا اس لیے بزرگ تو فرماتے ہیں یہ سو نمبر کا پیپر ہے پچاس حقوق اللہ کے ہیں اور پچاس حقوق العبادت کے ہیں اور دونوں کو پاس کرنا ضروری ہے تو یعنی عبادت کا تصور وسیع ہے یعنی اگر آپ میں یہاں پر ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کی سربراہی میں اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بندگی ہے دیکھیں نا اگر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ بندگی ہے تو بندگی چونگدائی بشرت مزد مکن بندگی تو گدا کی طرح کر مزدوری کی شرط نہ لگا کہ خواجہ خود رسم بندہ پر وریدانت وہ خود جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کس طرح نوازنا ہے اخلاص کے ساتھ کام آپ کرتے جائیں رستہ اللہ نکالتا جائے گا ہمارے لیے پیغام کیا ہے ہمارے لیے پیغام ظاہر ہے وہ میرے لیے بھی ہے سب کے لیے ہے پیغام یہ ہے کہ بندہ بننے کی کوشش تو کریں ایک مرتبہ یہ لذت ہی اور ہے اور یہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے نا نگاہ وہ مطائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی یہ پیغام ہے مطائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی اللہ یہ لذت ہی اور ہے جو بندہ بننے میں لذت ہے وہ آقا بننے میں لذت نہیں ہے بے شک تو آپ اللہ کے بندے بن جائیں رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں اس کی جو لذت ہوگی اور اس کے جو اثرات ہوں گے ساری کائنات ہرکیش کے مصطفیٰ سامانے اوست بہر و بردر گوشہ اعدامانے اوست پھر وہ لوگ جو یہاں ہر شخص جو ہے ہر شخص کو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں ناؤز باللہ اپنا بندہ سمجھتے ہیں اور پھر انسان کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھتے ہیں وہ گویا خدا تصور کرتے ہیں اپنے آپ ایک روایت ملتی ہے کہ جو آدمی اس طرح سلوک کرتا ہے اللہ اسے اس کے ملازموں کے ہاتھوں نوکروں کے ہاتھوں زلیل کرواتا ہے اور ایسے بے شمار واقعات ہیں آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جاتا کون ہے جب قسمہ پرسی کی حالت ہوتی کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا دیکھیں نا اللہ تک پہنچنا ہے تو اس تک پہنچنے کا راستہ اس کی مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے کوئی علیہ دا راستہ نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے تو اس لیے اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر یہ راستہ اختیار کریں حضرت ابراہیم بن ادم کے ساتھ ہوا سبحان اللہ ایسے ہی ہے کہاں تلاش کر رہے ہو میں تو بندوں تخت کے اوپر تو نہیں ملتا رب بیٹھے ہوئے بندوں کی خدمت کرو اگر میرا اونٹ آپ کے محل کی چھت پر نہیں مل سکتا تو رب تو جہاں بندے کو رب کو تلاش کر رہا ہے وہاں بھی نہیں ملے گا رب کیسے ملتا ہے یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں ایک واقعہ ہے حضرت اورنگزے بالمگیر کے زمانے کا ایک درویشتہ میاں ڈھڈا تو اللہ کی معرفت اس کو حاصل تھی اور لوگوں کو بھی رب تک رسائی دلاتا تھا ٹھیک ہے تو کوئی آ کر پوچھتا اس سے کہ میاں ڈھڈا رب کی میں لبا رب تک رسائی تیری کیسے طرح ہوئی ہے تو وہ پھر سناتے واقعہ کہ رب کیسے ملتا ہے اور اگر بالمگیر صوفیہ کو پسند کرتا تھا جو اوریجنل صوفیہ تھے تو ان کی خدمت میں حاضری دیتا تھا تو اس کی خواہش تھی کہ میں ان کی خدمت میں حاضری دوں انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ملنا چاہتا اور درویش ہمیشہ گریز کرتا ہے تو ہمارے پاس ہے کیا کہ بادشاہ ہمیں ملنے آئے گا خیر کافی انکار کے بعد وجود کافی مرتبہ ایک دن اورنگزیب بالمگیر سے نہ رہا گیا اپنے فوجی اور سپاہی لے کر جو ہے وہ چلا گیا اس کی کٹیہ کے پاس جب وہ پہنچا تو اس نے تین طرف سے اپنے فوجی کھڑے کر دی اور ایک طرف راستے پر آپ بیٹھ گیا اس کو خبر ہو گئی بزرگوں کو میاں صاحب کو تو میاں صاحب نے جو ممکنہ راستے تھے نکلنے کے معروف راستے کے علاوہ وہ سارے جو ہے وہ آزمایت دیکھے جہاں بھی جائے تو آگے فوج کھڑی ہے فوج کھڑی ہے پروٹوکول کھڑا ہے جنب اچھا تو بالاخر اس راستے سے واپس آیا تو جب واپس آیا تو دیکھا آگے اور اگزے بیٹھا ہو گئی تو ملاقات ہو گئی تو وہ سمجھاتے پھر لوگوں کو کہ رب جب کسی سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے علاوہ سارے راستے وہ بند کر دیتا ہے اور صرف اپنا راستہ کھلا رکھتا ہے تو اگر کوئی بندہ میں آپ یہ کوئی اور اللہ تعالیٰ آزمیشوں سے بچائے اگر کوئی آزمیش میں چلا گیا ہے اور سارے راستے بند ہو گئے ہیں تو خوشی منائے کہ رب نے اپنی طرف آنے کا راستہ کھول دیا ہے اور یہ وہ لذت ہے اور جب یہ شعور ڈیویلپ ہو جائے تو بندہ پھر تکلیف میں بھی راحت محسوس کرتا ہے کیا آپ بہت شکریہ ڈاکس اپ بہت خوبصورت گفتگو آج کی اس موضوع پر ناظرین اکرام میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرمائے دنیا کی حسنات عطا فرمائے دنیا کی بھلائی عطا فرمائے یہ دعا کیا کرو دنیا کے لیے دعا کیا کرو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو کہ یا اللہ دنیا سے محبت عطا نہ کرنا دنیا سے محبت نہ ہو جائے ہمیں رب ایسے ہی بلتا ہے کہ جب صرف رب کے لیے جب انسان بزرگ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا سے نفرت دے دے دنیا داری سے نفرت دے دے دنیا داری میں نفرت دے دے اپنی محبت عطا کر مولا ہمیں برائی سے نفرت دے دے ہمیں نیکی سے محبت عطا کر دے اپنی ذات سے محبت عطا کر دے یہ دعائیں کرنی چاہیے ہیں ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ سنائری بات بھی ہوگی سلام ہمارے ساتھ ہوں گے دیکھتے رہیے سلام رمضا ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضا تسلیم صاوری کے ساتھ اور وقت ہے سنہری بات کا آج کی سنہری بات حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں انہی کے دور میں ایک شخص تھا کہ جو ولیوں کو مانتا نہیں تھا ولیوں کا منکر تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے جی اپنی نماز پڑھنی چاہیے بس اپنا کام کرو یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے جنہیں اللہ ولی بنا دے اور یہ ایسے سب ماذ اللہ ڈھونگ ہے ایسے ہی یہ سب لوگ باتیں کرتے ہیں ایک دن وہ شخص اچانک حضرت زنون مصری کے پاس آیا حضرت زنون مصری جانتے تھے کہ یہ شخص ولیوں کا منکر ہے اور یہ مانتا نہیں ہے حضرت زنون مصری نے اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ جاؤ یہ ایک نان بائی کے پاس تندور والے کے پاس جو روٹیاں لگاتا ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کو یہ دو کہ یہ بیچنی ہے کتنے کی خرید ہوگے وہ شخص چلا گیا وہاں گیا نان بائی سے پوچھا کہ یہ میں بیچنا چاہتا ہوں کتنے کی خرید ہوگے اس نے ادھر ادھر دیکھا اسے اور کہا بس ایک دینار کی انہیں کہا بس انہیں کہا ہاں بس ایک دینار سے زیادہ میں اس کے نہیں دوں گا بیچنی ہے تو بیچ دو وہ لے کر واپس آ گیا حضرت زنون مصری نے فرمایا کہ اب جاؤ اور ایک سنار کے پاس چلے جاؤ اور اس کو بیچنا نہیں ہے بس یہ پوچھ لینا کہ میں اس کی قیمت لگوانا چاہتا ہوں وہ پہنچا وہاں پر اس سراف کو اس سنار کو اس نے دکھائی انگوٹھی اس نے غور سے دیکھی چیک کی اس نے کہا میں اس کے ایک ہزار دینار دوں گا اگر بیچنی ہے تو بتاؤ میں دے دیتا ہوں اس نے کہا نہیں جی بیچنی نہیں ہے وہ لے کر حضرت زنون مصری کے پاس آ گیا اور آ کر اس نے یہ دروداد بتائی اور بڑی حیرانگی سے بتائی کہ جی نان بھائی تو ایک دینار کی خرید رہا تھا اور یہ تو ایک ہزار دینار دے رہے ہیں حضرت زنون مصری مسکرا دیئے اور فرمایا کہ اس انگوٹھی کو بیچنا مقصد نہیں تھا مقصد تمہیں یہ بتانا تھا کہ ولیوں کے بارے میں تمہاری معلومات اتنی ہی ہے جتنی ایک نان بھائی کی انگوٹھی کے بارے میں ہے تمہاری اپنی کمی ہے اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنی ولیوں کو تو بڑا بلند مقام رتبہ اور اپنی بارگاہ سے اختیار عطا کیا ہے اگر تم نہیں سمجھتے تو یہ تمہاری کمزوری ہے ولیوں کی نہیں ہے ناظرین اکرام ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے سنا خان مجھے ان کا پڑھنا ذاتی طور پر بہت پسند ہے سیال کورٹ سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان پاکستان سے باہر سرکار کے چانے والوں کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنائی ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شاکیل شرف قادری صاحب اسلام علیکم شاکیل بھائی بہت شکریہ آپ ہماری گزارش پر تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ یہ اسلام رمضان ٹرانسفیشن آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے اور آپ نے مجھے یاد کیا یہ آپ کا بھی شکریہ بڑی محبت اور میری خواہش ہے کہ آغاز ہم سے ہوگا اور وہ جو آپ پڑھتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے اس سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ کوئی تو ہے جو نظام حستی 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 چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر بھی دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا 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 ہے نظر پرکتے سماعتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر پرکتے سماعتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو دن کو رات اور رات کو دل جو دل کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہ ہی خدا 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 ہے نلاش اس کو نقل بتوں میں وہ ہے وہ ہے بدلتی نی ہوئی رتوں میں چوہانہِ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہ ہی خدا 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 ہے سبحان اللہ کیا کہنے بہت خوب ماشاءاللہ ایک شکیل بھائی آپ نے کلام اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا کلام تو خالد صاحب کا بڑا بہت پرانا مجھے یاد ہے میں نے کوئی اس کے اشار جو ہے وہ محافل میں کوئی پچیس سال پہلے پڑے ہیں اتنا پرانا خالد صاحب کا لے لیکن آپ نے اس کو دف پر بڑا خوبصورت انداز اس کو رنگ دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ضرور ہونا چاہیے بلکل ویسے بھی ہے بڑا پسند کیا جاتا ہے یہ ایک کلام میں پیش کرتا ہوں اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا 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 میری سرکار میری بات بنائے 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 رکھنا میں نے مانا کہ نہیں کما ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا کہ نہیں کما ہوں مگر آپ کہوں اس نے کم میں کو بھی سرکار نہیں پھائے رکھنا اس نے کم میں کو بھی سرکار نہیں پھائے رکھنا مشنی کم میں کوئی سرکار نبائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوال جے پہ غرشی کے قیامت آئے جب سوال جے پہ غرشی کے قیامت آئے جب سوال جے پہ غرشی کے قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہ گا جب سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہ گا جب سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہ گا جب سائے رکھنا میرے دولن سونے اپنی زلفوں کے گناہ گا جب سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہ گا اور دف کے ساتھ آپ نے اس کا رنگ بدل دیا ہے بڑا اور خوبصورت کر دیا اس کو ماشااللہ اور اب کیا کلام کون سا پڑھنا چاہیں گے میرا دل ہے کہ ایک کلام ہے میرا گدہ میرا منگتا بلکہ بسم اللہ بسم اللہ میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام آئے آئے میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے ہو پیام آئے بس خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے ہو پیام آئے بس خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے بھولا میں زاغا لاغو میں تو علی کانو کر ہوں بھولا میں زاغا لاغو میں تو علی کانو کر ہوں بھولا میں زاغا لاغو میں تو علی کانو کر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے بس کام آئے بس ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہو کام آئے بس ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہے وہ پھر کہے وہ پھر کہے کہ کی واپس میرا ہوں نام آئے آئے وہ پھر کہے کہ کی واپس میرا ہوں نام آئے بنامائے بس وہ پھر دہے گے کے واپس میرا بنامائے میں دیکھتا ہی رہو بس تمہارے رو دیکھو میں دیکھتا ہی رہو بس تمہارے رو دیکھو ہاں میں دیکھتا ہی رہو بس تمہارے رو دیکھو جناب سیدہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے آئے جناب زہاں را کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے آئے میرا گتا میرا منگتا میرا غلام آئے غلام آئے غلام آئے غلام آئے غلام آئے 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 آمین اور جس خلوص سے جس محبت سے آپ نے ایک انام پڑھا یقینا سال ڈیڑھ سال دو سال ہو گیا حاضری نہیں ہو پا رہی اللہ کرم فرمائے اور اپنے محبوب کا حرم آباد فرمائے آپ سب کی حاضری ہو پھر لوگ ڈاؤن کا سن رہے ہیں یہ کیفیات سب اللہ تعالی تمام انسانیت کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے آمین آمین اور آپ کی بھی حاضری یقین جب آپ پڑھ رہے تھے وہ چھلک رہی تھی بلکل کہ کتنا عرصہ ہو گیا حاضری اتنا عرصہ نہیں گزرتا ہوگا بلکل تسلیم بھائی ابھی ایک دو سال یہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں جا سکے تو یقین معنی ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال عرصے سے نہیں گئے بلکہ میں اور آپ پتہ آپ بھی جب مدینہ پاک میں حاضری ہوئی تھی تو کٹھے ہی تھے وہاں پہ تو یہ تڑپ ایسی ہے کہ یہ جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے یہ بڑھ جاتی ہے خاص ہو جاتی ہے تو بس دعا کریں کہ اللہ پاک یہ محبانیاں فرمائے آپ بھی ہم سب دعا کریں اور جلدی ہمارا سب کا بھلاوا آجے آپ بھی دعا کریں کہ یہ پھر پیام آ جائے پھر طلبی ہو جائے وہاں سے اور غلام پوری دنیا سے آنا چاہتے ہیں پوری دنیا سے حاضری دینا چاہتے ہیں سرکار اپنا حرم کھول دیں تاکہ غلاموں کی حاضری ہو جائے بشک بشک جووی آ کے سی ادادے درتے بہ گیا 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 ہالی کا سا لے کے آیا پڑ کے لے کے آیا ہالی کا سا لے کے آیا پڑ کے لے کے آ ہالی کا سا لے کے آیا پڑ کے لے کے آ حالکہ سالے کے آئے پر کے لے گئے آئے وارسِ تطہیر زہرہ جان سرور دی شان سرور دی دی والدہ اسنین دی دی شان حید دی شان حید دی دی والدہ اسنین دی دی شان حید دی اوہ عنے یوں ٹک داک دی کسی مقام تی اوہ عنے یوں ٹک داک دی کسی مقام تی چھیڑا او دی لالا دیکھت مچ دھائی گیا چھیڑا او دی لالا دیکھت مچ دھائی گیا چھیڑا او دی لالا دیکھت مچ دھائی گیا بڑے خاصی ہے فاتیمہ جس نو دعا دے وے حاصلے دے وے حاصلے فاتیمہ جس نو دعا دے وے حاصلے دے وے حاصلے دنیا اس نو آکھ دے غازی عباس دنیا اس نو آکھ دے غازی عباس کٹ گئے پازو علم نے پھر ہی چھڑیا کٹ گئے پازو علم نے پھر ہی چھڑیا اچھ وفا ہوتی ہے غازی جگنو کہے گیا اچھ وفا ہوتی ہے غازی جگنو کہے گیا اچھ وفا ہوتی ہے غازی جگنو کہے گیا مکتہ سنیے کٹ سیاں نو نو کراتے ناز ہے آجز ناز ہے آجز کٹ سیاں نو نو کراتے ناز ہے آجز ناز ہے آجز کوئی پا ہو کوئی صحیح شہباز ہے آجز شہباز ہے آجز بوزن و کم پل کوئی سلمان بل گئے بوزن و کم پل کوئی سلمان بل گئے دین نگا دین نگا تکڑا جنا دی چھولی چھو پہ گیا دین نگا تکڑا جنا دی چھولی چھو پہ گیا سیدہ خیر و نسان سیدہ خیر و نسان سیدہ خیر و نسان سیدہ خیر و نسان سلامت رہیے خوش رہیے اللہ تعالی بہر عزتوں سے نوازے اور عزتیں عطا فرمائے ناظرین کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے سیال کوٹ سے تعلق رکھنے والے عالمی شورتی آفتہ سنا خان شکیل الشب قادری تشریف لائے میں بہت شکر گزار ہوں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل اسی چینل پر اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ السلام علیکم تسلیمات مرحبا مرحبا سلام رمضان مرحبا مرحبا سلام رمضان